بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے لیکن شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج میں آپ کے ساتھ بہت مزید کی رسپی شیئر کرنے لگی ہوں جب بچے سے دیکھیں گے تو آپ کے بچے اس کے فین ہو جانے والے ہیں تو رسپی بہت مزید کی ہے آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے مجھے لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک بول میں تین کپ میدہ لی لینا ہے میدے کو ہم نے شاننا ہے میدے کو شاننا یہاں پہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں لمز وغیرہ ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو کپ پہلے ڈالے ایک کپ بال میں تو یہاں پہ ٹوٹل تین کپ میں نے میدہ لی لیا ہے اب ہم اس میں آدھا چمچ نمک ڈال دیں گے آدھا چمچ جوائن ڈال دیں گے اور تین سے چار چمچ گی شامل کر دیں گے اب ہم نے سب چیزوں کو اتنا مکس کرنا ہے کہ اس کی ایک مٹھی سی بننے لگ جائے گی جب مٹھی سی بننے لگ جائے گی تو اس کا مطلب ہے ہمارا میدہ جو ہے وہ پرفیکٹ ہو چکا ہے گونے کے لیے اب ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے اس کی دو ریڈی کر لینی ہے دو ہم یہاں پہ اس کی سخت ہی رکھیں گے لیکن اگر نرم ہوگی تو ہماری مشنیاں جو ہیں وہ ہم سے سنبل نہیں پائیں گی دو آٹے کو سائیڈ پر رکھیں گے ریسٹ کے لیے اب ہم فیلنگ تیار کرتے ہیں تو فیلنگ کے لیے یہاں پہ میں نے ایک کلو کے قریب آلو لے لیے ہیں ساتھ میں ایک کلیوی پیاز لے لیے ہیں تھوڑا سا ہرہ دنیا اس میں میں نے شامل کر دیا ہے اب ہم کچھ مسالے شامل کر دیں ہیں آدھا چمچ ہم نے یہاں پہ نمک ڈال دیا ہے میں آدھا چمچ یہاں پہ میں لال مچ پودر شامل کر دوں گی آدھا چمچ ہم یہاں پہ دنیا کا کھٹا ہوا دنیا شامل کریں گے آدھا چمچ یہاں پہ کھٹا ہوا زیرہ شامل کریں گے دو چھٹکے کے قریب حلدی شامل کریں گے اور تھوڑا سا ہم نے چاٹ مسالے اس میں ڈال دیا ہے تو وہ سب چیزوں کو اب ہم نے اچھی سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پہ میرا گلاج تھوڑا سا خراب تھا اگر آپ میری واضح ان کے تھوڑے سے اپسینٹ ہو رہے ہیں تو اس کے لئے معذرت ہوا سا اس میں میں نے میدہ شامل کر دیا ہے تقریباً دو چمچ اس سے اس کی وائننگ بہت ہی اچھی ہو جائے گی تو ان سب چیزوں کو مکس کر لیا ہے اب ہم اپنا آٹا چیک کرتے ہیں تو آٹے کو رکھے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں آٹا ہمارا بہت ہی اچھا سوفٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو اسے گوننے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اب ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لینے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے یہاں پہ میں پیڑے بنا رہی ہوں بہت زیادہ بڑے نہیں بنائیں گے اگر آپ بہت زیادہ بڑے پیڑے بنا لیں گے تو مشلی جو ہے وہ پھر فرائی کرتے وقت آپ کی ٹوٹ جائے گی تو اس طرح سے میں نے سارے پیڑے بنا لیں ان کو کور کر کے رکھ دوں گی ہم یہاں پہ ایک پیڑا لیں گے اس کو ہلکا سا ہاتھوں کے مدد سے چپٹا کریں گے اور تھوڑا سا اس کے اوپر میدر ڈسٹ کریں گے میدر ڈسٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو رولنگ پین کی مدد سے بیل لینا ہے یہاں پہ میں نے اس طریقے سے دو روٹیاں بیل لی ہیں تھوڑا سا ہم لمبائی میں اس کو بیل لیں گے انکلائی میں اس کو نہیں بیل لیں گے کیونکہ ہم مشلی بنانے والے ہیں تو لمبائی میں ہی اس کو بیلنا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے دو سے تین چمچز کے اندر جو ہے وہ فیلنگ رکھ دینی ہے یہاں پہ میں نے دونوں روٹیوں کے اوپر فیلنگ رکھ دی ہے میں آپ کے سامنے دو بناؤں گی تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکے فیلنگ کو ہم منگلین کو مدد سے اس طریقے سے سیدھا کر رہیں گے تاکہ کہیں سے یہ باہر نہ نکلے اب ہم نے کیا کرنا ہے شوری کے مدد سے اس طریقے سے ہم نے ایک سائیڈ پہ نشان لگا لینے ہیں یہ بہت ہی آسانی سے بنی جاتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور کرسپی بھی بنی تھی یہ اتنی مزے کی بنی تھی کہ آپ جب ایک بار بنائیں گے تو آپ اسی کے فین ہو جانے والے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے شوری کے مدد سے جس طریقے سے ایک سائیڈ پہ نشان لگائے ہیں اسی طریقے سے ہم نے دوسری سائیڈ پہ بھی نشان لگانے ہیں ساری کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے کناروں کے اوپر ہلکا سا پانی لگا دینا ہے تاکہ ہمارے کنارے کھلے نا تو اچھی طرح سے اس کے اوپر ہم پانی لگائیں گے اور اس کو پھر فش بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس طریقے سے پکڑیں گے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اور اس کو اس طریقے سے ہم نے یہاں تک لے آنا ہے اور یہاں تک لے آنے کے بعد ہم نے ایک کنارے کو پکڑنا ہے اور دوسری سائیڈ پہ کر دینا ہے دوسرے کو پکڑنا ہے اور پہلی سائیڈ پہ کر دینا ہے اس طرح سے ہم نے سارا پروسس کرتے رہنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے یہ بن رہی ہے کوئی بھی اس میں دکت کی ضرورت نہیں کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسانی سے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہماری ایک فش جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے آپ نے بس ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کو بند اچھی طرح سے کرنا ہے تاکہ یہ کھول لینا تو یہاں پہ مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے ایک ایک پٹی جو ہے وہ اور کٹ لی بھی تو اس طریقے سے ہم نے درمیان میں کٹ لگا کے سائیڈوں پر اس طریقے سے مشلی جو ہوتی ہے اس کی شیف دے دینی ہے تو اب ہم نے کالی مرچ ایک لے کے اس کے موں کے اوپر لگا دینا ہے تاکہ ہماری اچھی سی لک آ سکے مشلی والی تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہماری ایک مشلی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم ایک آپ کے سامنے اور بنائیں گے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکے کوئی اس میں مشکل کی ضرورت نہیں ہے کوئی اس میں آپ کا ٹائم نہیں لگے گا بہت ہی جلدی جٹ پٹ سے تیار ہو جانے والی ہے اور اتنی اچھی اور اتنی مزے کی بنتی ہے کہ آپ نے جب یہ ایک بار بنانی ہے تو آپ کہیں گے کہ ہم یہ جو ریسپی ہے ہم ہر روز یہی بنایا کریں گے اس کے بعد آپ سموسے اور پکوڑے بول جانے والے ہیں تو یہاں پہ میں نے دوبارہ سے ایک نارو پر پانی لگا لیا اور اس طریقے سے پکڑ کے اس طریقے سے ہم نے اس کو جوڑ دیا اور اس کا ہم نے موں کی شیپ اپنے ہاتھوں کی مدد سے بنا لینی ہے اور ایک نارا پکڑنا ہے دوسری سائیڈ پہ اور دوسرا پکڑنا ہے اور پہلی سائیڈ پہ ہم نے کر دینا ہے تو اس طریقے سے ہم نے ساری مشلی ریڈی کر لینی ہے بہت ہی آسانی سے بنیں گے آپ بہت خوش ہوں گے جب یہ ریسپی بنائیں گے تو بناتے بناتے بھی بندہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو کوئی بھی چیز ہم اپنے گھر میں بناتے ہیں تو دل سے بنایا کریں جب آپ دل سے بناتے ہیں تو آپ کی ریسپی بہت اچھی بنتی ہے اور کھانے والے بھی بہت ہی طریقے کریں گے آپ کے تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہماری دوسری فش بھی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے درمیان میں اس طریقے سے کٹ لگایا اور سائیڈوں پہ بھی اس طریقے سے ہم نے کٹ لگا دیا اور موں کے اوپر ہم نے تھوڑا سا ہرکا سا پانی لگا گیا اس کے اوپر کالی میرچ لگا دینی ہے تاکہ یہ اترے نہ تو یہاں پہ ہماری فش جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے میں ساری بنا لوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہماری ساری فشیز ریڈی ہو چکی ہیں تقریباً چودہ فش جو ہے وہ بنی تھی تین کب میردے سے بہت ہی اچھی بہت ہی یونیک ریسپی آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں جب آپ بنائیں گے تو کئی محسوس نہیں کرے گا کہ یہ نکلی ہیں بہت ہی مزے کی لگیں گی اچھلی فش جو ہے یہ لگیں گی تو ماشاءاللہ سے ہم ان کو فرائی کرتے ہیں فرائی کے لیے ہم نے اوئل جو ہے وہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اوئل نہ تو زیادہ گرم ہونا چاہیے نہ ہی زیادہ تھنڈا ہونا چاہیے بلکل لو فلیم پہ ہم ان کو فرائی کریں گے تب ہی ہماری فشز اچھے سے فرائی ہوگی اور آپ نے اس بات کا بلکل بھی دیان رکھنا ہے کہ فش جو ہے ہم نے زیادہ اس میں نہیں ڈالنی جب ہم زیادہ ڈالیں گے تو ہماری فشیں خراب ہو سکتی ہیں تو یہاں پہ میں نے دو دو کر کے بس سے فرائی کی تھی ہم نے فشز ڈال کے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ ایک سائٹ سے کک کرنا ہے جیسے ہی ہلکا سا برون کلر آ جائے گا تو ہم نے ان کی سائٹ جو ہے وہ چینج کر دینی ہے تاکہ دوسری طرف سے بھی اچھے سپک جائے تو ماشاءلہ سے الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں میں کتنی آسانی سے اس کی سائٹ جو ہے وہ ٹرن کر رہی ہوں بس اپنے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے زیادہ بلکل نہیں ڈالنی صرف دو دو ہی ہم اس میں ڈال لیں گے اگر آپ کا پین تھوڑا سا بڑا ہے تو آپ تین بھی اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ دو دو ہی فرائی کی تھی تھوڑا تھا ٹائم لگتا ہے تھوڑا اسے محنت لگتی ہے لیکن ریسپی بہت ہی مزے کی گھر میں بن جاتی ہے آپ یہ والی ریسپی اگر یہ والی فیشز آپ اگر بزار میں لینے چاہیں گے تو آپ کو بہت ہی مہنگی ملے گی بہت ہی مہنگی داموں بکتی ہے یہ تو بہت ہی مزے کی آپ گھر میں اختیار کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری ذرا سے بھی ویڈیو اچھی لگ رہی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کو بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہرٹتے پرٹتے ہوئے میں نے ان کو فرائی کر لیا ہے بہت ہی اچھا گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے تو ان کو نکالنے کے بعد میں ایک دفعہ اور آپ کے سامنے فرائی کروں گے تو اوائل جو ہے یہ ہمارا میڈیم ٹو لو فلیم پہ گرم ہو چکا ہے اب ہم نے دو فیشز لینی ہے اور اس میں ڈال دینی ہے اس طرح سے ہم ڈال دیں گے جیسے ہی ہلکا سا برون کلر ہو جائے گا اس کی ہم سائیڈ چینج کر دیں گے پہلے ہم نے ان کو بالکل بھی نہیں شیڑنا اگر ہم پہلے شیڑیں گے تو یہ جو کنارے نیچے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ سارے ٹوٹ جائیں گے تو ماشاء اللہ سے الحمدللہ ہماری ساری فیشز ریڈی ہو چکی ہیں بہت ہی مزے کی بہت ہی یونیک ریسپی ہے آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی بہت ہی محنت سے ویڈیو بنتی ہے بہت ہی ٹائم لگتا ہے ویڈیو بنانے میں تو پلیز مجھے سپورٹ کیجئے گا میرے چینل میں گروہ ہونے میں میری مدد کیجئے گا تاکہ میرے بھی ایک ہزار سبسکرائب اور فورٹ کی آور وائٹ ٹائم پورا ہو سکے تو ماشاء اللہ سے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کی فیشز لگ رہی ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ